موسیقی ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پہزز سامین اور ناظرین آج ہم سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ایک آہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں سبجیکٹ سیلیکشن کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور سبجیکٹ سیلیکشن کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی سٹوڈنٹ کی فیوچر کیلئے بہت ہی ایمپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ صحیح سبجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہے جس سبجیکٹ میں وہ آگے جا سکتا ہے تو یقینا یہ اس کے فیوچر کیلئے اس کے مستقبل کیلئے بہت ہی آہم بات ہوتی ہے لیکن اس موقع پر اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے خود کرتا ہے یا کوئی اس سے کرواتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس سٹوڈنٹ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو کچھ سبجیکٹ سیلیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس قسم کا سبجیکٹ جو ہے وہ رکھنا ہے کن کن باتوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اور سبجیکٹ سیلیکشن کے دوران کون کونسی مشکلات جو ہے وہ آپ کو سامنے آ سکتی ہیں اگر اس قسم کی مشکلات آپ کو سامنے آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبجیکٹ کے حوالے سے کہ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھیں ہمارے ملک میں سبجیکٹ کو گورنمنٹ جاب کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے جس سبجیکٹ میں ملازمتی زیادہ ہوں جس سبجیکٹ میں جاب ملنے کی توقع زیادہ ہوں اکثر لوگ اس سبجیکٹ کو ایورگرین سبجیکٹ کہتے ہیں اور جس سبجیکٹ میں جاب کا ملنا مشکل ہو یا اس میں جاب سرے سے ہو ہی نہ تو ان کو ڈیڈ سبجیکٹ کہا جاتا ہے اگر ہم سبجیکٹ کے نیچر کو دیکھ لیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی سبجیکٹ نہ تو ڈیڈ ہے نہ ایورگرین ہے کوئی بھی سبجیکٹ نہ تو ایمپورٹنٹ ہے نہ کم ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھ لیں ہم صرف اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں بی ایس کرلوں ماسٹر کرلوں یا ایم فیل پی ایج ڈی کرلوں تو اس سے آگے مجھے کون کون سی اپورٹنٹیز دستیاب ہو سکتی ہیں اسی تناظر میں ہم بات کرتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ ورسیٹلیٹی کا زمانہ نہیں ہے ہر فن مولا بننے کا زمانہ نہیں ہے پرانے زمانوں میں ایک ہی بندہ چودہ اور پندرہ علوم حاصل کرتا تھا لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے یہ سپیشلیٹی کا زمانہ ہے آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ سے آگے ہزاروں کے حساب میں لوگ ہوں گے اور وہاں پر دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ دس پندرہ لوگ سیلیکٹ ہوں گے اب کون سے لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں وہی لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں جنہوں نے سپیشلائزیشن کی ہو جو اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کا زمانہ جو ہے یہ مہارت کا زمانہ ہے یہ ورسیٹلیٹی کا زمانہ نہیں ہے آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں جس کو آپ اہمیت ہی نہ دیتے ہیں آپ وہ سبجیکٹ لے لیں اور اس کو سرچ کر لیں کہ کون کون سی بڑی ہستیہ جو ہے اسی سبجیکٹ سے اس مقام پر پہنچے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مقامی عدب پڑھتے ہیں علاقائی لیٹریچر پڑھتے ہیں ان کو لوگ کم تھر سمجھتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو سائنسز یا انگلیش یا اردو لیکن میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پنجابی میں پشتو میں سندھی میں بلوچی میں کشمیری میں ان سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کرتے ہیں اور کسی اچھے بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور میں نے ایسی بھی لوگ دیکھے ہیں جو سائنسز میں کیمسٹری میں فیزکس میں متمیٹکس میں ماسٹر کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سپیشلائزیشن کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمان حاصل کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے لیکن ان باتوں کے باوجود بھی بعض سبجیکٹ ایسے ہیں جن کو ہم ڈیڈ سبجیکٹ کہتے ہیں ان سبجیکٹ میں اگر آپ ڈگری کر بھی لے تو پھر بھی آپ آگے نہیں جا سکتے یہ سوال امومن سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جب وہ ایف ایف ایسی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کس سبجیکٹ میں بی ایس یا ماسٹر کرنی چاہیے تو یاد رکھیں یہاں پر فیصلہ جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اب اس وقت فیصلہ کرتے ہو ایک کون کونسی باتیں آپ کو متنظر رکھنی چاہیے تو ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ڈیمانٹ اینڈ کمپیٹیشن کی بات ہے کسی بھی سبجیکٹ کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں کتنی کمپنیز ہے کتنے ادارے ہے کتنے ڈیپارٹمنٹس ہے جو اس سبجیکٹ کو آفر کر رہے ہیں جو بیسک کرائیٹیریہ میں وہ سبجیکٹ رکھ رہے ہیں پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں دوسرے نمبر پر آپ کمپیٹیشن کو دیکھ لیں کہ اس سبجیکٹ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں اور اگر میں اس سبجیکٹ میں جاتا ہوں تو مجھے کتنے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھ لیں اب میں ایک مثال لے دیتا ہوں انگلیش ہے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ انگلیش میں ڈگری کرنا چاہتا ہے اب انگلیش جو ہے یہ موسٹ ڈیمانٹڈ سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں آپ کسی بھی جاب میں اگر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے انگلیش کھڑی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ کی انگلیش سٹرانگ ہے تو آپ جا سکتے ہیں آگے اگر آپ کی انگلیش کمزور ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے اب اسی انگلیش میں آپ کمپیٹیشن بھی دیکھ لیں پاکستان میں جو سسٹم رائج ہے یہ کوٹا سسٹم ہے پنجاب کا کوٹا بلوچستان کا کوٹا اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس علاقے سے جس کوٹے پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس علاقے میں کمپیٹیشن کتنا ہے مقابلہ کتنا ہے ادھر ایک اور ایک زیمپل دے دیتا ہوں اگر خیبر بختنخواہ کے شمالی علاقہ جات سے فاتہ سے لیٹسے کوئی اردو کرنا چاہے اور وہ فیڈرل میں لیکچرشپ کیلئے اپلائی کرنا چاہے تو اس کی لئے بڑا مشکل ہوگا کیوں کیونکہ جو یہاں پنجاب کے لوگ ہیں یا سندھ کے لوگ ہیں اردو جو ہے ان کی نیٹیو لینگویج بن چکی ہے مادری زبان بن چکی ہے اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھوڑا بہت مشکل ضرور ہے تو آپ دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز دیکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس سبجکٹ کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس سبجکٹ میں آپ کو گورنمنٹ جاب نہ ملے تو اسی سبجکٹ میں آپ اور کیا کام کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سبجکٹ میں مجھ سے پہلے جو لوگ موجود ہے وہ کتنے لائق فائق ہے اب میں مثال دے دیتا ہوں لیٹس سیب میں اسلامیات چوز کرتا ہوں اب اگر اسلامیات کے سبجکٹ کو ہم دیکھ لیں تو یہ ہم اس میں ڈگری بے شک حاصل کریں گے لیکن کسی مدرس سے فارغ تحصیل ہیں اور ہم ایک سال میں یا دو سال میں جو ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ بھی سیلیکٹ سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے تو اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مجھے جاب نہ ملے تو اس کے بعد میں نے کس چیز کو یعنی اس سبجکٹ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اس کی لئے بہتر ہے کہ آپ ٹیکنیکل جو سائیڈ ہے اس کو سیلیکٹ کریں نیکس جو بات ہے مشکلات کی بات ہے کہ ہمارے اکثر سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مشکل پیش آتی ہیں سبجک سیلیکشن کے دوران جو پہلی مشکل ہے سب سے بڑی مشکل ہے وہ جنڈر کا مسئلہ ہے اب خواتین جو ہوتی ہیں وہ سبجک سیلیکٹ کرتی ہیں اپنی مرضی سے یا باعمر مجبوری جو ان کے اپنے علاقے میں اپنے علاقے کی انیورسٹی میں یا کالج میں وہ سبجک موجود اب ایک سبجک ہے وہ کراچی میں کی کسی انیورسٹی میں اور ایک شخص ہے ایک خاتون ہے وہ پنی کی ہے ویچاری تو وہ کراچی تو نہیں جا سکتی ہے اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو ان کے لئے بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ فیس کا ہے آپ سبجک کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو سبجک آپ کو پسند ہے اس سبجک میں آپ کو داخلہ تو مل جاتا ہے آپ کو داخلہ مل جاتا ہے لیکن فیس کا مسئلہ ہوتا ہے اب یہ فیس میں کھدر سے لے آؤ کہا سے لے آؤ تو یہ بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس لئے ہمارے اکثر سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پسندیدہ فیلڈ کو چھوڑ کر پھر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں ایک اور مسئلہ میرٹ کا ہے عموما جو سرکاری یونیورسٹی ہیں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں یا جو کالیجز ہیں ان میں ایک خاص میرٹ رکھا جاتا ہے کہ اس میرٹ سے اوپر جو سٹوڈنٹ آئیں گے ہم ان کو داخلہ آفر کریں گے اور جو اس سے نیچے ہوں گے ان کو داخلہ نہیں ملے گا تو یہاں بھی سٹوڈنٹ مجبور ہو جاتے ہیں اور اسی سبجکٹ کو یعنی اپنے سیلیکٹ کرنا ہے تو اوپر جو میں نے بات کی ہے آپ نے وہی باتیں مد نظر رکھنی ہے سب سے پہلے ڈیمانٹ اینڈ کمپیٹیشن کو آپ نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ایور گرین سبجکٹ اور ڈیڈ سبجکٹ کو دیکھنا ہے ڈیڈ سبجکٹ کی ایک مثال دے ہے تو اسے کیا ملے گا اس وقت پاکستان میں شاید چند ایک یونیورسٹ یا کالجز ایسے ہیں جہاں پر پرشین کی پوسٹ موجود ہیں لیکن اس پر کتنے لوگ جا سکتے ہیں دیگر بھی ادھر ادھر کوئی خاص اہمیت اس سبجکٹ کی نہیں ہے تو اس لئے اگر آپ پرشین سیلیکٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ایک ڈیٹ سبجکٹ ہے یہاں ہمارے ہاں ایک اور بھی دو تین رجحانات رائج ہیں ایک رجحان یہ ہے کہ کسی محلی یا کسی گاؤ کا کوئی ایک لڑکا کسی ایک سبجکٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس محل یا اس گاؤ کے ساری سٹوڈنٹ اس طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں یہ غلط رجحان ہے ممکن ہے کہ اس بندے نے بہت زیادہ محنت کی ہو اور اس کو وہاں پر کامیابی ملی ہو این ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملی ایک اور رجحان ہمارے ہاں جو بہت زیادہ رائج ہے اور جو بہت زیادہ نقصان دیں بھی ہے وہ رجحان یہ ہے کہ جب ہمارے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایسے سبجکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کا اشتہار بہت زیادہ بڑے بڑے سائن بورڈ مری روڈ کے اوپر جی روڈ کے کی تصویریں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈھگریہ ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے اب اسی ان اشتہارات سے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں ان کے اثر میں ہم آ جاتے ہیں اور ہم کسی ایسے سبجکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر آگے اس سبجکٹ کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو یا پھر اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوں تو یاد رکھے کہ اس قسم کے اشتہارات سے آپ لوگوں نے مغلوب نہیں ہو ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اپنی پسند کو سب سے پہلے ترجیح دیں جس چیز کسی اور کی پسند کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس سبجکٹ میں آپ جس قسم کی مہارت ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ مہارت آپ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ چند باتیں تھی سبجکٹ سیلیکشن کے حوالے سے کہ سبجکٹ سیلیکشن کے دوران آپ نے کن کن باتوں کو مدنظر رکھنا اور سبجکٹ سیلیکشن کے بعد جب آپ داخلہ لیتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ذہن کو ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھنا ہے ادھر ادھر کی سوچے پھر چھوڑ دے اسے ایک سبجکٹ میں مہارت حاصل کرے یقیناً کامیابی آپ کے ہوگی اجازت چاہتا ہوں اس حویت کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور محفوظ رہے اللہ لے احبان